موسیقی السلام علیکم امانیوز اردو اپڈرس میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں خضریافی پیش ملک مختلف مقامات کی اہم خبریں کسانے کے مارت کے قومی دار الحکومت میں داقل ہونے سے روکنے کے لیے دہلی میں حکام نے سرحدی مقامات کو مضبوط بنایا اور امن اومان کی صورتحال کی خلاف پردی سے بتنے کے لیے بڑے استعمالات پر پابندی لگا دی انزداد پسا طاقت سے لیس پولیس اور نیم پوری دستوں کی بڑی پیمانے پر تہیناتی کے علاوہ تین سرحدی مقامات پر بیرگرز کنکریٹ بلاکز لوہی کی پرکیلے اور کنٹینٹس کی دیوال لگائی گئی ہے آج کسانوں کے دہلی چلو مارچ کے پیش نظر مخصوص مقامات پر آرزی جیلے بھی قائم کی گئی ہیں کسانوں کا احتجاب دو سو سے زائد کسان یونین بشمول سمیوک کسان مرچہ اور کسان مزدور مرچہ نے دہلی چلو مارچ کو مربوط کیا ہے جس کا مقصد مرکز سے متعدد مطالبات کو حیل کرنے پر زور دینا ہے حالیہ اسمبل اندخابات میں شکست کے بعد بیاریس سربراہ کے چندشکر راو پہلی بار عوام سے روبرو ہو رہے ہیں بیاریس پارٹینر ریتو گڑ جنا کے نام سے آسے پہر تین بجے سے شام سات بجے تک نالکنڈا زلہ مستقر میں ماری گڑا بائی پاس روٹ کی پچاس اکڑ ارازی پر ایک بڑا جلسے عام انعقاد کیا ہے بیاریس سبحہ کا مقصد حکومت کے روئی کے بارے میں لوگوں میں بیداری پیدا کرنا ہے کیسی آر کو امید ہے کہ اس جلسے کے ذریعے کرشنا ندی پر مشترکہ پروجیکٹوں کو مرکز کو سوپنے سے متعلق ریاست کی کانگریس حکومت کا روئیہ ساف ہو جائے گا اس بات کا امکان ہے کہ کیسی آر مرکزی اور ریاستی حکومتوں کو چھے ماہ کے اندر دریا کے پانی کے منتخلی کو مکمل کرنے کا آلٹی میٹم جاری کریں گے جلنگارہ میں مزید بارہ ایپی ایس اہدیداروں کے اچانک تبادلے کر دیئے گئے چیف سیکرٹی شاندی کماری نے ایپی ایس اہدیداروں کے تبادلے سے متعلق حکمت جاری کر دیئے ہیں کمیشنر پولیس رچاکنڈا سرید سدھیر بابو کا تبادلہ کرتے ہوئے انہیں آئی جی ملٹی زون ٹو مقرر کیا گیا ہے ان کی جگہ ڈاکٹر ترون جوشی کو کمیشنر پولیس رچاکنڈا مقرر کیا گیا ہے جویل ڈیورس کو جوائنٹ کمیشنر پولیس ٹرافک سیبر آباد نارائن نائک کو ڈپٹی انسپیکٹر جنرل پولیس سی آئی ڈی حیدر آباد اپوروہ راو کو سپرینٹنڈنڈنٹ پولیس ویڈلینس ٹی ایس آر ٹی سی ادھے کمار ریڈی کو ڈیپٹی کمیشنر پولیس ساؤت ویسٹ زون حیدر آباد گریدہر کو ڈیپٹی کمیشنر پولیس اسٹ زون حیدر آباد ملیدہر کو ڈیپٹی ڈائریکٹر پولیس اکیڈمی سادنا رشمی ڈیپٹی کو ڈیپٹی کمیشنر پولیس ٹاسک فورس حیدر آباد مقرر کیا گیا اندرہ پردیش کانگریس کمیڈی صدر وائی ایس شرمیلہ نے تلنگانہ چیف ملیشہ ریوند رڈی سے ان کی ریایشگاہ پر ایک بشکریہ ملاقات کی انہوں نے اے پی پی سی سی سربراہ کا عہدہ سمالنے کے بعد پہلی بار سی ایم ریوند رڈی سے ملاقات کی ایسا لگتا ہے کہ تلگو ریاستوں کی سیاست میں متعلق مسائل پر دونوں کے درمیان باتچیت ہوئی ان کی ملاقات کو ایندہ پارلیمان انتخابات کے تناظر میں اہم اہمیت حاصل ہو گئی ہے اس سے پہلے شیمیلہ نے اپنے بیٹے راجہ رڈی کے شادی میں مدعو کرنے کے لئے چیف ملیشہ ریوند رڈی سے ملاقات کی تھی چیف ملیشہ ریوند رڈی اور نائب وزیر آلہ ملو بھٹی وکرمار کا آج کابینی رفاقہ، عراقین اسمبلی، عراقین کونسل کے حمرہ میڈی گڑا بیرش کا دورہ کرتے ہوئے کالش ورم پروجیکٹ کی جانچ کریں گے وزیر اتم کمار ریڈی نے کہا کہ انہوں نے خط لکھا کر اپوزیشن لیڈر کے سی آر سمیت ہر ایمیل اے کو مدعو کیا ہے گروپ آج صبح اسمبلی سے خصوصی بسوں کے ذریعے کالش ورم روانہ ہوگا یہ قافلہ شام پانچ برے واپس ہوگا امانیوز اردو اپڈرس میں فی الحال بس اتنا ہی مزید تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے امانیوز